بابا جی مولوی شریف صاحب کین لگیں پترہ رونہ ساڑھا لجی پال نبییں ساڑھا کمخار نبییں ساڑھا مصطفیٰ نبییں بابا جی اتیرہ تاوے لائیں مولوی شریف صاحب نے مدینے آلے چہرہ کر لے آئیں مدینے والی چہرہ کر کے روئی جارے نے ہر روئی جارے نے ہر روئی جارے نے ہندے نے کملی والے آن ہنتے دشمن مطلبی تا انہیں پی ماڈ دے نے ہنتے غیار مطلبی تا انہیں پی ماڈ دے نے ہندے نے مولوی شریف صاحب سے نبی زندہ نہیں اگر زندہ ہوگی تے آگے اگر زندہ ہوگی تے کرم کریں اے فا لے جنال مردہ پی آئیں بابا جی ہوتھ بن کے روئی جارے نے نہ لے روئی جارے نے نہ لے آنکھی جارے نے ہے اے نانے نانو ہاوٹی کی ریندی تیری اے نانے نانو ہاوٹی کی ریندی تیری تو کیڑے وے لی آنا سا نیا او اے رانچنا یا لیو اے نانے نانا اے نانے نانا او ڈی کی ریندی تیری تو کیڑے وے لی آنا سا نیا ہاتھے بابا میرے والوے خی ہونے زندگی تے ساموں کے چلے تو تیڑے بیلے پھیرا پوڑا سونے آن ہونے زندگی تے ساموں کے چلے ہونے زندگی تے ساموں کے چلے ہونے زندگی تے ساموں کے چلے تو کٹو پھیرا پوڑا سونے آن اس کے قردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نہ ہے راوے کھیتا نہ کھراوے کھیتا دے جتے چاوے جھکا دے میں آشکے دا سرے نہ ہے کعبہ دے نہ کرے بلاوے کھیتا ہونے جتے چاوے جھکا دے میں آشکے دا سرے نہ ہے کعبہ دے نہ کرے بلاوے کھیتا میں پوری ویل فیر انجمن رنجنہ علیانوں مبارک بات پیش کرنا کہ جنہ نے ربیل اول شریف دے اندر حضور دی آمد دے حوالے دے نال آج دی ایک خوبصورت بزم پاک سجائی ٹائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں بارہ واجہ کے تقریباً دس بارہ منٹ ہو چکے ہیں تے ماشاءاللہ جیڑی میلاد کمیٹی بنیئے ویل فیر بنیئے میں نے نہیں پتا کہ ٹکٹ بندے اس لئے شامل نے اللہ پاک انہ سارے ہیں دے محفر سے جانا انتظام کرنا اپنی باگ بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان فرماندہ اللہ تعالیٰ قد جا اکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ فرماندہ تحقیق البتہ اللہ دی طرفوں تو اڈے وال دو چیزیں آئیانے کنی ہیں چیزیں جی دو چیزیں اوہ پتر جیڑے سامنے بیٹھے ہو پتر ہے تیرہاو ایم ایف لینج نہیں ہوں دی اگے آو پتر کون انتظامیاں دے نہیں کہنا میں ہی چلو کہہ دینا میں ہی انتظامیاں لے ہی آجا اگے آگے ہو جا تھوڑی اور گئے آو میربانی کرو اے جیڑے بار کھڑے نے کولر دیکھوڑ دوسری بھی بیٹھ جاؤ کے آگے میربانی کوئی بندہ نہ کھڑا ہوگی اللہ بھاک سلام دیتا فرما ایک مول بندہ کٹھیا ہو کے بھئی یہ تھے اے نہیں دو اسکاندہ بیٹھے چار اسکاندہ بیٹھے بھاوہ جی اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرفوں تو آڈے وال کنیاں چیزیں آئیانے بولے آج رانجنالے ہو کنیاں چیزیں آئیانے دو چیزیں حضرت امام احمد رضا ہاں فاضل عبریل وی رحمت اللہ آپ فرما دے نے دو چیزیں تو مراد کڑی ذات ہے فرمایا ایک جڑی چیزیں اللہ فرما دا قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق البتہ اللہ دی طرف تو آڈے وال دو چیزیں آئیانے مولا کڑیاں فرمایا ایک نور آئیان ایک کتاب آئیان جی جی زی ذرا میربانی کرے آجے ایک نور آئیان تو ایک کتاب آئی ہے ہن نور تم مراد کونے تو کتاب تم مراد کونے ملاد سجایا ہے اساں لیٹا لائیاں نے جنڈیاں لائیاں نے فلیکس لائے نے انتظام کی دے توجہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا دے جانی ہے حلال اعلان کہہ رہے ہیں اللہ فرما دا دو چیزیں آئیانے کنیاں یا اللہ کیڑیاں اللہ فرما دا ایک نور ہے ایک کتاب ہے یا اللہ نور کونے تو کتاب کونے کہیں یہاں بندیاں ترجمہ کیتا بھی ایک ہی چیز ہے کہیں یہاں بندیاں کیا ہوئے کہ ایک ہی چیز ہے نوری قرآن ہے تو قرآن ہی نورے میں کہہ نہیں ایک چیز نہیں اے جڑا لفظے واو نا واو زبروا اے جدوں بابا جی اکثر مقام آتے واو زبروا دا مانا ہندہ اور کی ہندہ ہے اور ازارہ سمجھو میں جی تو انوہ کھا کہ میں اور علامہ صاحب مسجد میں آئے میں اور علامہ صاحب مسجد میں آئے اے دا مطلب لفظے اور پہ داستہ ہے کہ کلے سلطانی صاحب نہیں آئے نال ایک علامہ صاحب اور بھی آئے اللہ قرآن جو فرما رہا ایک نور آیا ایک کتاب آئیے یہاں اللہ نور کونے فرمایا نور تو مناد نور مصطفی نور تو مراد نور مصطفی نور تو مراد کمنی والے دا نور نور تو مراد میرے نبی دا نور نور تو مراد کائنات والی دا نور نور تو مناد نور مصطفی نور تو مناد نور محمد نور تو مراد نور احمد نور تو مراد زہرہ دے باب دا نور نور تو مراد حسنیم دے نانے دا نور سنا ویل فر انجمن ریانجنا آلیو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرا نبی صرف نور بڑھ کے نہیں آیا میرا نبی صرف نور بن کے نہیں آیا میرا نبی نورن علا نور بن کے آیا ہے میرا نبی نورن علا نور بن کے آیا ہے جیڑا نبی دے نال لگ گیا ہووی نور جیڑا نبی دے نال لگ گیا ہووی نور جیڑا نبی دے ہتھانا لگ گیا ہووی نور جیڑا نبی دے جسمنا لگ گیا ہووی نور پھر سنو آلال اعلان گل کر کے کہا رہے ہیں میرا نبی کلوی نور سی میرا نبی آجوی نورے میرا نبی کلوی نورے تھے میرا نبی آجوی نورے ایک لاکھ تچوی ہزار کم و بیس پیغمبر تیر رسول آئے نے ایک لاکھ تچوی ہزار کم و بیس پر بابا جی جیڑی شان میرے نبی دیئے نا ایک واری بولو ہم جیڑی شان میرے نبی دیئے جیڑی شان کملی والے دیئے تُس ہی آقوں کے سلطانی صاحب ہو کہ میں میں کیا اے اینیا شانا دا مالک میرا نبی کہ جی دی امت بنن واسطے نبی دھواما کر دے رہے ہیں جی جی میرمانی جی دی امت وے چون واسطے موسیٰ علیہ السلام کر لے بے باندن مولا میں نے وہ دی امت بنا دے میں نے وہ دی امت بنا دے اللہ نے فرمایا نہیں وہ دی امت بھی بڑی شان والی ہے اور نبی آپ بھی بڑا شان والا وہ دی امت بھی بڑی شان والی وہ دی امت بھی بڑے مقام والی یہ اللہ امت بھی کی شان ہے اللہ فرمادہ ساری ساری رات مسلنیاں دے گزار چھٹے گی وہ دی امت بھی شان ہے اپنیاں پیشانیاں سجدیاں دے اندر کٹ دینگے وہ دی امت بھی شان ہے قرآن پڑنگے روزہ رکھنگے حاج کرنگے تواف کرنگے تائیوں دیں یا اللہ حضرت امام محمد رضاہ فاضل بریلوی رحمد اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے آپ فرمادہ نے سب سے اولا ان بندہ بیکھنے جیدہ ہاتھ تھلے ان بندہ چیک کرنے جیدہ ہاتھ تھلے سب سے اولا ہمارا کیا بات رانجنا لیو سب سے اولا ہمارا نبی آج میں افل سجائیاں آج لیٹا لائیانے آج ساری ویل فر جمع ہوئی ہے آج سلطانی نے بھولایا آئی آج تیرے پینڈیا آگے حلل ایلہ نے کہہ رہے ہیں سب سے اولا ملک اکھو ملک ایک بڑی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی مطے دوسری آنکھوں شیر پڑ گئے آئیں میں قرآن پڑھا لگا ہوں اللہ دا قرآن کہہ رہے آئیں تیر کرو سنو فضل اللہ بادہ ہم آلا باد مِنہم آئیں کل مللہ وارفا بادہ ہم در اجال ترجمہ کریے دے ہوئی بندے سب سے اولا ہم آلا جی بابا ایک بری نبی دے نہ دے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب سے اولا ہمارا پتہ لگتہ محفلی جاگ بہئیں ہمارا نبی بڑے آئے نہیں رسولی بڑے آئے نہیں کئی نجی اللہ بند کر آیا توجہو کئی نجی اللہ بند کر آیا کئی صفی اللہ بن کر آیا سنو رانجنا بلیو کئی سفی اُلا بانگی آیا ہیں کئی نجی اُلا بانگی آیا ہیں کئی حلیل اُلا بانگی آیا ہیں کئی کلیم اُلا بانگی آیا ہیں کئی زبی اُلا بانگی آیا ہیں کئی روح اُلا بانگی آیا ہیں پھر جدو میرے نبی دیواری آئی ہیں جدو ملاد والے نبی دیواری آئی ہیں اللہ نے فرمایا سونا محمد کئی کلیم بانی آئی ہیں تو کلیم میئے تے حبیب ویئے تو کلیم ویئے سنو سنو تو کلیم ویئے میرا حبیب ویئے بابا جی کلیم ہو رہے حبیب ہو رہے جملہ سنیوں کلیم ہو رہے حبیب ہو رہے تسیہ کھو گے کلیم کونے میں کھیا کلیم ہو رہے میں کھیا کلیم ہو جیڑا کوہ دور تے جاوے جیڑا اللہ نلگ اللہ کرے تے کوہ دور تے جاوے میں کھیا ایک کلیم ہے تے جیڑا حبیب ہے اوہ دور تے نہیں گیا اوہ ارشیم اللہ تو پار ننگ گیا اوہ ارشیم اللہ تو پار ننگ گیا تیرا پینڈ سنے گا جی سلطانی آف کیا ہے نبی بڑھے آئے نے رسول پڑھے آئے نے پیغمبر بڑھے آئے نے میرے نبی دی شان ورگا کوئی نے میرے نبی دے مقام ورگا کوئی نے میرے نبی دی شان کال وی آلا میرے نبی دی شان آج وی آلا میرے نبی دی شان کی آمد آلے دین وی آلا بابا جی جیتے سارے نبی پیچھے رہ جانے نے اوہ دے محمد نے کامے آ جانا اوہ دے نبی نے کامے اوڑ آئے اوہ دے محمد نے کامے اوڑ آئے اوہ دے احمد نے کامے اوڑ آئے جیتے آدم وی پیچھے اتاری ساب جیتے آدم وی پیچھے جیتے موسا وی پیچھے جیتے عیسا وی پیچھے جیتے ابراہیم وی پیچھے جیتے اسماعیل وی پیچھے اوہ دے میرا نبی سجدے اندر سیر رکھے گا اللہ فرمائے گا ہیر فارا سکایا محمد سنو ہیر فارا سکایا محمد ہیر فارا سکایا محمد حضرہ جملے سنے آرے جدو نبی دیواری آئی جدو محمد دیواری آئی جدو احمد دیواری آئی جدو ملاد والے نبی دیواری آئی اللہ فرما دیں سونیاں سونیاں سیر چکلیں سونیاں سیر چکلیں آج رانجناں تیری مسجد خوش ہو گیا آج تیرا پینڈ راضی ہو گیا آئی آج نبی ویخر آئی آج کمنی والا ویخر آئی آج رانجناں والیاں نے محفل سجائی ہیں آج رانجناں والیاں نے لیٹا لائی آئی میرا نبی آئے گا میرا کریم آئے گا میرا مصطفی آئے گا اللہ فرمایے گا سونیاں سیر چکلیں کمنی والیاں سیر چکلیں جی میں تیری مرضی ہے آج تر بیکھو جی میں تیری مرضی ہے ہوں جی میری مرضی ہے جی میں تیری مرضی ہے ہوں جی میری مرضی ہے مات کوئی اکھے سلطانی کولوں کا لکھر گئے ہیں میکیا نانا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے ہیں و دہا و اللیلی دا سجا ما وزاک ربک و ما کلا و لل آخی راتوں و لل آخی راتوں حیر اللہ کا مینال اولا جدو نبی دیواری آئیے جدو پیغمبر دیواری آئیے سوالک نبی پیچھے رہ گئے نے میرا نبی یکی آئے ہیں میرا مصطفیٰ یکی آئے ہیں اللہ نے فرمایا سونیاں تو میرا یاریں تو میرا یاریں سنیوں بابا تو میرا یاریں یار یاران دی نہیں موڑ دے یار یاران دی نہیں موڑ دے اسید تیرے آتوں سادھائیں پھر مل کے کہنے آئے کوئی ہاتھ پھلے نہ رکھے ہاتھ بلاندی کر کے کہنے آئے سب اسے اولا اولا ہمارا نبی ہم سدہ دوائی دیں سب اسے اولا کیا بات ہے سب اسے اولا ہمارا نبی سب اسے اولا سب اسے اولا سب اسے اولا ہمارا نبی 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 میرے نبی دیشاں نے جناب ابو بکر نے فرمایا جناب عمر نے فرمایا جناب عمر نے فرمایا مولا علی نے فرمایا سب اسے اولا ہمارا نبی سب اسے اولا ہمارا نبی بزرگ اپنی حالت ویچرہ میرا محمد آیا میرا احمد آیا تیری دنیا نہ طرفے دے گال کریں تیرے بندے نہ طرفان دے گال کریں آج سلطانی علی الہران کہہ رہے ہیں مرزیو تسیر نبی بنا کے بیٹھے ہو میرا نبی دیو میں جیدیا شانا زمین تیوی علانے آزمان تیوی علانے آزمان تیوی علانے آزمان تیوی علانہ اللہ حکم رسول اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسی کسی اور پلکے آئے 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 کیا بات بابا آئے 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 بزرگ اللہ توڑی حاضری قبول فرمائے اے عشق گلیاں جو کھلوتے ہیں عشق نہیں لب دے ہاں بار چونکاں جو کھلوتے ہیں عشق نہیں لب دے اندروں محفل سونت مدینے والدی تیرے دیلتے نظر کرم ہو جائے ہاں سون مولوی بڑے سونے نہیں نادخان سونے نہیں عشق نال بھئی میرا مصطفیٰ ہووے جدی قیامت علی دین ویشان آل ہے میرا نبی ہووے جدی بابا جی قبر ویچ ویشان آل ہے میرا نبی ہووے جدی زمین دین ویشان آل ہے ہاں رانجن آلیا ہون محفل لگیا سون جملے اعلال اعلان کہہ رہے ہیں میرے نبی ورگا کوئی میں خیر لخ لانت مرزائیاں ہوتے پیسے لے کے دین ویچے آجے پیسے لے کے دین جھٹ گئے ہو اس پیسے انہوں کی کرنا ہے جس پیسے ویچ عشق مصطفیٰ نہ ہوئے ہاں رانجن آلی ہو آئی در توجہ جس پیسے میں انہوں محنت کر کے اس محولت لیند ہے پروگرام انہیں انہوں زائع نہیں کرنا آئی تھی رکھے آجے تجھے مدینی و خیرات نہ ملی تو میرے گی ربان تو پھڑ لائے اے اوہ نبی اوہ کریم نبی ہے جیدی شان اللہ بیان کردہ پہ ہے جیدی شان اللہ بیان پہ کردہ ہے اے دا توجہ فرمائی رانجن آلیا گلز آیا نہیں کرنی سونا محول بن گئی رون دا محول بن گئی تائیوں تے رومیے کشمیر میاں محمد باکش بولے نے اب آبیہ تے ریترو وے کے ربے کا آبادی قسم ہے تیری حالت وے کے میرے اندروں آواز آئیے سلطانی پڑھ چڑھا جرانجنہ بیج آئے 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 آج پڑھ چڑھ پویں پڑھ لے خوش ہونا ہونا آج دنیا نو دس جا آج پیغام دے جا اے رومیے کشمیر میاں محمد باکش رامت اللہ لینے کلم اٹھائیے میاں صافر مانے نے ہجیر تیرا جیم پا ہجیر تیرا نیم گے تم خونے نادے آئے 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 کہ می خونے نادے کھیڑا میں جی کردہ میں تینوں سمیں بٹھا کے تھے میں درد پرانے تھے میں درد پرانے تھے میں درد پرانے چھےڑا میں جی کردہ میں جی کردہ میں جی کردہ تیری میں افلی رو بئی یا تیرے بابے رو بینی میں جی کردہ ہی تینوں سمیں میں بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھےڑا میں جی کردہ ہی تینوں سمیں میں جی کردہ ہی تینوں سمیں میں بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھےڑا ہوں ہاں ہاں چیز سبت ہاں ہاں اسی مال نہیں رکھ دے اسی طولت نہیں رکھ دے اسی امیر کوئی نہیں کھملی والیاں پڑے گریبوں ہے تیلی وچھ تیرا پیار لے کے آیاں تیلی وچھ تیری محبت لے کے آیاں تیلی وچھ تیرا عشق لے کے آیاں کھملی والیاں ایک وری آجاں ایک وری رانجنا تے کرم کر جاں ایک وری پینڈ تے کرم کر دا اسی تے رونے پہیاں اسی تے ترلے پانے پہیاں اسی تے ہوئی آنے پہیاں کھملی والیاں ایک وری ہاتھ بلاندی کرے ہاں راشگ ایک وری ہاتھ بلاندی کر کے میرے نالے مل گیا کھنا جے کتیر آؤ گریبہ دے محلے یا رسول اللہ جے آ جاؤں تے ہو جا میں سوے رایا ہاتھ بلاندی کر کے یا رسول اللہ ہاتھ چوک کے یا رسول اللہ جے آ جاؤں تے ہو جا میں سوے رایا رسول اللہ تے ہو جا میں امام بوسیری دے ویڑے آیا ہے تے ہو جا میں محط سے کوٹلی دے ویڑے آیا ہے تے ہو جا میں علامہ شریف دے ویڑے آیا ہے حضرات جملے سنے آرے ہے میرا نبی آ جاندہ ہے میرا نبی کرم کر جاندہ ایک وری رو کہ منت ماری ایک وری رو کہ ترلا ماری ہاتھ ہی تے ہو جا میں میں انہیں جو گا نہیں نا ہزور میں مدینے آ جاؤں ہزور میں مدینے آ جاؤں ہزور میں مدینے آ جاؤں اے سے واسطے رو کے سلطانی کہہ رہے آئے ہیں مدینے آ ننیں تے دیں غریبیا رسول اللہ آج پتہ لگا چاہنا ہی تیرے پینڈ تھی ہم بندیاں تھا مدینہ آنے نہیں دیں دیر غریبیں سارے مل کے مل کے مل کے مل کے مل کے مل کے سونے دا عشق ہوئے سونے دا پیار ہوئے تو کملی والا یا آپ آ جاندہ یا مدینہ بھولا لیندہ قسم خدا دی ایدر توجہ کرے ہو یاردی گال ہوگئے یہ چلوئے دری گال لے چلنے ایس تو وڈی گال کوئی نہیں اے ہی ملاد ہے جو میں پہ پڑھنا ایک ور یہ آزری ہو جائے مولانا روم فرمان دے اندر تڑف ہوئے نا اگل سنیوں کسے نے مولانا روم پوچھے تڑف کی یہ بچیاں کی پتا ہوں جڑے سینے بندے ہو سمجھو تڑف کیئے پرید کیئے مولانا روم فرمان بچے ہو بیجو تھلے پتر کوئی نہ اٹھے تو بھی بیجو پتر تھلے بیجو بیجو سنو رام سپون گل بڑی سنو نا ریجے امینوں ان دو بچے آئے سن تو مینوں آن دے نے صویر پا دیو ازانہ ایتھے ہی ہو میں کہہ ٹھیک ہے تسی بھی بڑے سینے ہیں محبت ہے بابا جی میرے جے نکمے نو کون پوچھتا جے میرے جے گناہگار نو پیڑے بندے نو مولانا روم نو کسے پوچھیا اتاری بھائی کہ تڑف کیئے پرید کیئے تھے مولانا روم رحمت اللہ اللہ فرمان دے نے بے لیا کدی لکڑی نو آگا لگیاں ویکھے آئی بابیوں کی یہ نو پتا میں کڈی وڈی بری گل کر چلا رمض اللہ جاندہ ہے ہر بندہ نہیں جاندہ کدی لکڑی نو آگا لگیاں کانے نو آگا لگیاں ویکھے انہیں کیا ویکھے آئی آپ فرمان لگے ہو دے جو کی مشاہدہ کیتا ہی کی تجربہ کیتا ہی کی نچوڑ کر دے انہیں کیا زہور اسی بیف کو بندیاں ساں کی نچوڑ کرنا ہے نچوڑ تسی لوگ کر دے اسے آنے لوگ تھکیر لوگ نچوڑ کر دے بابیوں سنے ہو تے مولانا روم کیا لگے میں نچوڑے کر دے کہ جیدو لکڑی نو آگے آگے لگی ہو ہے آگ لگی ہے آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے توجہے فرمائے اے جیڑا تو ہاں پہ نکل دے نا تسی کی سمجھو میں کین woven دوسیٰں جو منہ میں کروڑاں دے کال تیرے پینڈ دے چلاؤں اے جی تو تو وہاں نکل دے نا اکھاں دے ذریعے تے اندر پانی نکل دے تے پتہ لگ دے پہ اندر آگے اندر آگے اندر آگے میں نے بھائی جانے اعلان فرمایا تھے میں سارے مجمنوں سنا دے نا وانگا اندر آگے دی پریت گئی ہوں دیئے پریت گئی ہوں دیئے حیثے واسطے رانجنا دی سر جمی جن سلطانی کہہ رہے ہیں گھری بات یدی ماندہ سہارا یا ہونہ ہاتھ تھلے نہ رکھی جو فرمیش کی تھی یا گھری بات یدی ماندہ سہارا یا رسول اللہ گھری بات یدی ماندہ سہارا یا رسول اللہ گھری بات یدی ماندہ سہارا یا رسول اللہ گھری بات یدی ماندہ گھری بات یدی ماندہ سہارا یا رسول اللہ گھری بات یدی ماندہ ساڑھے تو بٹا گریب گیڑا جائے تھر رو کے اے ہوئی بیانے اکملی والے ایک واری کرم کر جا ایک واری میربانی کر جا اوے بابا جی چلو دور گال نہیں کھڑ دا تو انہو کولی لواراں دی گال سنا دیا کول کولی ہے یہ کسے پوشنا بھی ہو گئی تھی جاکا پوچھا گیا میں تو انہو ملتان دی سناوا میں تو انہو سلام آباد دی سناوا میں تو انہو کراچی دی سناوا تک گال اینج نہیں بان دی میں تو انہو ایک درویش واسدہ سی کوٹلی لواراں دے اندر بابے ہو تسی جان دے ہو علامہ بشیر کوٹلوی جان دے ہو کڑا کڑا جان دا ہاتھ چکے اے نوی نسل نہیں پتا ہے بچیانو اے جڑے بابے بیٹھے ہو تو انہو پتا ہے علامہ بشیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ اللہ آپ دی قبر تک روڑ ہا رحمتان دا نزول فرمائے آئی در ویکھو گال سنے ہو بابا جی علامہ صاحب نے ساری زندگی اب میرے والوے بیکھو جی ساری زندگی ہے تاری صاحب قبلہ پوری ملاد ویل فرنوں سلامیں مہد قبر آگیا سام پر تسام پھر جڑے نا سونے نہیں کرم کیتے اے ساری گل کوئی نہیں جے گل ساری پھر بولو گل ساری پھر بولو گل ساری نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری اسی ازاد کشمیر الگے بھائی جی تے او بندے نے محفل سجائی گل سنے ہو تو دو ایک آرسن سنییاں دے نا پینڈ دے بیچ عشق تے ایسی نا پریت تے ایسی نا محبت تے ایسی نا او مینو کہیں دے نا کہا رہا سام محفل کرانی یہ تے ایسی دو ایا میں کہا تُسی محفل کرانا لے بڑھو جنہ دا ذکر سائیں آپی بندے پہ اچھاڑنگے اے در ویکھو او سائیں آپی بندے پہ اچھاڑنگے ہون اے جیڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ آٹھوے یہ دے بیٹھے نا اے نا نا لکھر پہ یا بھی دوو تو انج نہیں بیندے قسم کو دہا دی اے نا دے سوندہ ٹائم میں وچارے ہیں صبح فیر اٹھ کے دیرے دے نظام سو کرنا ہے اے عشق مصطفیٰ وے چھی بیٹھے ہو اے حضور دی پرید وے چھی بیٹھے ہو نا جی باوہ جی یہ عورتے کوئی نہیں نا لالچ اے در ویکھو گال سنان لگا اونا محفل سجا لئی رنج نہیں آلئے جب نے سنے محفل سجا لئی میں گیا تے منونا فون کی تا کہندہ بندے کوئی نہیں آئے تے دیکھا میں تین پکا شڑیاں نہیں کنیاں تسامی پکایاں نہیں کہ کوئی نہیں ما شاء اللہ لنگر آجے جا کے بولو سبحان اللہ منو ایک آکھن لگا تُسی لنگر نہ بڑا پیار کر دی تُسی لنگر نہ بڑا میں کہا اسی چول سمجھ کے نہیں پیار کر دے اسی نسبتِ رسول سمجھ کے پیار کر دے اچھا تُسی جا کسے مولوین مفتین پوچھے جا رزلڈگار بابا جی میں نے ایمانداری نہ دسو ہم میری اماما پہنے بھی سون دی ہم بیانے تُسی بھی بیٹھے ہو ہی رزانہ بندہ کرو چول نہیں کھاندہ ہتاری صاحب ہی نکتہ دین لگا تیرے پہنڈ رو ساری زندگی کار بندے رزانہ چاول پکان دے چلو ایک دن نہ سیالکوٹی ہیں تو انجی بڑے چاول پسان دے اسی جتے جائی ہونا چول لازمی ساڑھے ویسے پکائے ہوں دے وہ سیالکوٹو مولوی پہ آنڈا ہے تین پسان دے ہوں دے میں سچی کہل پہ کرنا بابا جی رزانہ بندہ چنیالے چاول کروں کھاندہ ہے کھاندہ ہے کہ نہیں کھاندہ لیکن ہر بندے دے دل دی خاش ہوں دے یہ شاہ پر منوی لبے شاہ پر بندے لڑا پہن دے نہیں شاہ پران لنگران تو لڑائی ہوگی یار سانو لنگر نہیں لبا بندہ انہوں پوچھے ہوئی کہ آرزانہ چاول کھانا ہے وہاں دا اے چاول اور نے اے چاول اور نے اے چاول چلو اے جنہوں کو شاکے وہ میرے سامنے اٹھ کے سوال کرے میں سوال دا جواب دے ہیں جس رہاں دا مرضی کار ایدہ توجہ کار اے کپڑا کیے کپڑا رانگ کیڑا کیڑا بولو فیر جے میں نے نچوڑنا نا تیرے پینڈ کارکے گیا دے گل کری اے کپڑا ہی رانگ کالا ہے ایک کپڑا ہے یہ مکہ تو ہوندھا ہے رانگ ہو دا کیڑا بولو کیڑا بولو کیڑا اے تنوں میں زار بھئیہ بھی دھما دے تنوں میں اکھڑا میرا کپڑا چونما تو اکھڑا مولوی صاحب میں نہیں چونما دا تو سمجھے نہیں ہو بابیو تو ساکھڑا میں قدی نہیں مولوی تیرے کپڑے نہیں چونما دا میں تا قدی نہیں پہنے جنہا مرضی بھی تو پڑے ہاں لکھے ہیں جنہا مرضی بھی پہنچے ہیں بابا اے بھی کپڑا ہے او بھی کپڑا ہے رانگ یہ دا بھی بلائے کے رانگ ہو دا بھی بلائے کے اے نو تھلے سوٹنا ہے او نو چونما گیا کھانا لانا ہے پتہ لگ گیا اے رانجنا علیہ گالے کپڑے دے نہیں موقع دی گالے نسبت دے موقع دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دے زندہ بار میں دے چاچے راندہ جذبہ دے کے رانوی جانا پہ قسم ہدا ہے اے جذبہ سونا کھبول کردہ جو تے پھر پریشان نہ ہو یا کرو جے سال ہے چے موت بھی آجائے تے پھر موت بھی بڑی چنگی جن آہ مسجد ویچے سونے دے ذکر ویچے تڑف ہوگے اندر دل اندروں مچلتا ہوئے نہ پتہ پریشان ہوں دے نہ پینڈا لے ہونا او خوش قسمت ہے میں دے دعا کرنا یہ علم میں نو ذکر کردیاں موت آوے ایس تو بھا ڈی کے ڈی گال جے بابیو توجہ کرے ہو تے اندر دے گاں پک آلیاں انہا لنگر دیاں آئی تے گال سی نا جی اشادی نماز ہو گئی انہ دوسرے ہم بندیاں تیانا ہی نہیں سی مسجد کیونکہ وہ ملاد انہوں ماندہ ہی نہیں دے مسجد کیونے ہوں دے او تے فلیکس ہوئے کے گسہ چڑ گیا انہا نو بابا جی قسم خدا دی جملے سنے ہو میں اپنی آپ بیٹی تو انہوں سنانا پہ رانج نہ لیا میں او تے پہنچیاں کے تقریبا نو نو بجے تھا ٹائم تے بندہ کوئی نہ اوئی بچارے دو چار آپی دکھو رشتے دار ہونا دکھو دو چار آئے اوئی بیٹھے میں نے انہوں نے مولوی جی میں تو انوا کھیا سی بندے کسے نہیں ہوں تے آئے بھی کوئی نہیں جی سارے کار چے سکتے ہوئے جی تے میرا تماشا پہ بیندے نے کیا جی دنہ بندی کی آئے 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 جی دنہ لے بندی کی میرا تماشا کہیں بندی تماشا بے کھنا لے ہی ہوں دنے پینڈے بے چے بہتے اگے لگے نے بہتے اگے لگے نے میں کہا تو لکھ وری ویخ ہے جنہ دی حاضری مدینے لگ جائے ہونا دیا میفلہ ہو جاتے جا رہے جی یہ سونے نوں پیارے لگن تے نالے اینا کڑے اپنے پیودا دے دی میفل کرائی ہے جنہیں بیٹھے نے میں کسے دے اپنے دی گالت نہیں کیتی کسے دے دادے دی گالت نہیں کیتی ہسی گالت آئیاں دی پیارنے ہیں گالت ہونے دی آئیدہ توجہ کرے ہو اور میں کہا چل جنہیں بندے نے تقریر تے شروع کرا انہیں کہا مولوی جی بندے کوئی نہیں تو انویڈی دور میں بلا لیا میں بڑا شرمندہ ہوں میں کہا یار شرمندہ نہ ہو تو تقریر کرا بابا ہجے دس منٹ تقریر نہیں ہوئی دو سو بندہ محفل دے بیچ جی کسے نے شاک کو آیا تو میں اپنی گھڑیت لائیں جانگا اس بینڈے یہ جی بندے آن دے نا میں گھڑی میری تیل میرا دپیر دا کھانا ہوں ہی میرا تو جی بندے منا کے نہ لیں انہوں دے تاں گالت کرے دو سو بندہ ایک بندے نے کہا جی کاری صاحب ایک منٹ محفل جی کہند نے ساڑے پنڈو تینٹ را لیا آئیانے بندے ہیں آئے ہاں کنی ہیں تینٹ را لیا تو محفل جی بندے تو انوکی میں پتا ہے ایدر توجہ کرے تو انوکی میں پتا ہے تو اڈے پینڈ تے فلیکس بھی نہیں لگا تو اڈے پینڈ تے تلاہ بھی نہیں پہنچی ایدر توجہ فرما جی کہندیس اڈے جڑے امام مسجد نے نا انہوں نے سانوکی ابھی فلانی جگہ تے محفلے تے پترو جانا ضرور دے ان دسوں کنے پیجے نے کوئی مفتی منو جواب دوے کوئی مولوی منو جواب دوے کنے بندے پیجے بابا محفلہ خراب نہیں کری دیا محفلہ سجائی دیا محفل چکڑا محفل چکڑی سارے کٹھے ہو جاؤ اسی تو اڈے نالا جی اور یار رب کعبہ دکس میں تاج دارے ختم نبوت وعبی سنی دیوبندی شیعہ سارے کٹھے ہو گئے نہیں ہوئے کٹھے آنی جلسے پہ ہوں دے کٹھے آنی جلوس پہ کر دے سارے کٹھے وہ کہندے نہیں یار سا اڈائی مانے نبی پاک دو بعد نبی آسکتا تو اڈائی مانے نبی پاک دو بعد نبی آسکتا حضورتباد نبی آسکتا اچھا جی گل ٹیم بڑھا ہو گیا میں گل نیڑے لے جائیں جملے سنیں اے کوٹلی لو آرہاں دے مولوی بشیر صاحب آپ دی گل سنان لگا سا اے ساڑے کول نے بابا جی ساری زندگی اوہ میں مسجد اگلے دن تقریر کر کے آیا اوہ چھوٹی جی مسجد ہے پہ روحانیت آج بھی بڑھی جی تھے اللہ دا فقیر بیہ کے درس دیندہ ہوئے یہ تھے کالا کالا رسول اللہ دیا صدامہ بلاندوں دیا اتاری صاحب میں تھے قدی قدیانہ تھے مولوی میرے تھے گسہ کر جاندے میں نہ مولوی دی تقریر ہو رہے فقیر دی تقریر ہو رہے فقیر دی تقریر دیل دے اثر کر دی بندیاں دیاں نجتہ بدل شڑ دی اوہ فقیر سی ساڑے پنڈوں بابے جاندے سن جمعہ پڑھنے تھے قسم خدا دی تو اڑے پنڈوں بھی لوگ جاندے انہیں اوہ تو کہیں بابے اوچھا رہے فوت ہو گئے انہیں تو کہیں آئے انہیں بابا جی توجہ کرے ہو آخری عمر چاہ نا آپ نا فالج ہو گیا جیڑے وے کے بھی نام منن تے ہونا میں نو ایک بندہ کیا لگا کاری صاحب جی اے گال لے جی توجہ فرمایا جی ایتر وے کے ہو جیڑے بندے وے کے بھی نام منن میں نو ایک بندہ کیا لگا کاری صاحب میں نے دوخھ بڑا ہوں دے اے نا نو انہیں نہیں سمجھانے سمجھ نہیں ہوں دی وے کے بھی سارا کچھ کرامتاں وے کے بھی ولیوں نے من دے میں کہا فکر نہ کر اب بوجہ للمصطفیٰ نو وے کے بھی نہیں سی منیا ہیں وے کھیا سکر نہیں سی وے کھیا پر جیڑی اکھنال بلال نہیں وے کھیا سینا اوہ ساکھنال اب بوجہ � яр آئے 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 بابا بلے شاک زوری بولی آئے ہاں فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کمیں نہ اے راوے کھیتانا کراوے کھیتانا تے جتے چاوے جھکا دے میں آشق تاثرے نہ اے کعبہ تے نہ کرے بلاوے کھیتانا ہاں جتے چاوے جھکا ہاتھ میں آشق تاثرے نہ اے کعبہ تے نہ کرے بلاوے کھیتانا سنے ہو جی سنے ہو خالج ہو گیا فاسہ کام نہ کرے ایدھر ویکھو پورے رانجنہ بیٹھے جتہو جتہو آئے ہو آج کچھ لے کے جانے ہی ہے سمیفل وچھوں مولویاں مخالفہ نے کتاب لکھیے کریں تے ساری کتاب مولوی شریف صاحب دے خلاف جی ایدھر توجہ فرمائے جا ساری کتاب ہونے دے خلاف مولوی بشیر صاحب دے توجہ فرمائے جتہو ساری کتاب ہونے دے خلاف لکھی گئی نا تکی لکھیا کہ مولوی شریف جو آن دے توجہ کرے ہو کہ میرا نبی کرم کر دے آئے ہاں میرا نبی تو اسی نہیں آن دے آنکھوں ہاں ہاتھ جو کہ میرا نبی کرم ہے پھر بولو میرا نبی کرم ہے ملاد کمیٹی آلیا سارا سال بابے تنوہ کھنگے ہوئے اینج دی محفل فیر سجاؤ اینج دا جشن فیر مناؤ بابے ہو توڑیاں نسلہ بچ جانگیاں اجڑے گانیاں ٹیویاں لوگ لگے نے انہنو محفلہ لے کے آؤ انہنو بیانہ لے کے آؤ پاک محفلہ بچ بین اے بچے سکھنگے کال نساڑیاں نسلہ بچ جانگیاں بابا جی کتاب لکھی مولوی شریف آن دا سی وہ میں تقریراں کرنا تو میرا نبی اندہ ہے تے کرم کردہ ہے تے جے اے دا نبی کرم کردہ ہے تے ادا فالج تھی کہوں نہیں کردہ اب ایک یوں اطراز ہو یا اطراز ہو یا کہ مولوی صاہودؑ جے نبی اندہ ہے کرم کردہ ہے تے پھر فالج نا منضی تے کہوں پی ہے بڑیاں بڑیاں بدبختیالیاں گلنہ کردے نے قسم سنیاں نہیں جاندہ انجدیاں نبی پاک دے بارے کردے نے خدا دی قسمیں سنیا نہیں جاندہ کی کر یہکڑے پاسے جائیے او نہ کتاب لکھی او کتاب باب دے پتر نو مل گئی او پتر نو ملی دے پتر کتاب لے کے باب دے کول آ گیا ارض کی تھی بابا ہونتے گیر بھی تانے مار دے بے لے ہونتے دشمن بھی آن دے نے جو مولوی صاحب دا نبی کرم کر دے تو پھر نبی ہون دا کیوں نہیں نبی یہ دا فالج ٹھیک ہے آن دے نے نا مولوی اب ایک ہو جی آن دے نے اگلے دن پچھے جی ایک مولوی نے آکھا جے داتا صاحب ایڈائی ہے تو میری لاتپن ہے جے داتا صاحب لو اور اللہ ایڈائی کرنی ہے تو میری لاتپن ہے بابا جی دو دن نیسن گزرے ایکسیڈنٹ وے جی لاتپا جائے گئی سے تو چیلنج کرنے اللہ دے ولیاں نو تو چیلنج کرنے اللہ دے نبیاں نو جڑے آپ ہی پاک بازنے جڑے آپ ہی اللہ نے جنا دی جان بابا جی غیر بھی تانے مار دے پہنے انہی دا نبی ہوندہ کیا ہونے انہ کیوں بھی مار منجی دے پہنے اٹھن بھی نہیں ہوندہ چلن بھی نہیں ہوندہ اینی گل کی تھی نا تو مولوی شریف صاحب نے پترنے سینے لالیا فرمایا ہوئے بچے یا کبراہینا تیرا باب تنو دس جلائی اسی بے لجیانال نہیں لائی لجپال محمد اللہ آئے آئے لجپال کدن اللہ جپال لجپال محمد نا لجپال محمد نا سیرتائیوں دے آلالی لانانا لجپال پریدنا تہاڑ دے نئی آئے تر بیکھنے بابا لجپال پریدنا تہاڑ دے نئی لجپال پریدنا تہاڑ دے نئی لجپال پریدنا تہاڑ دے نئی جیتی باپا ڈلین فیرے چھاڑ دے نئی جیتی باپا ڈلین فیرے چھاڑ دے نئی بابا جی مولو جی شریف صاحب کین لگیں پترہ رونا ساڑا لجپال نبی ہے ساڑا کمکھار نبی ہے ساڑا مصطفہ نبی ہے بابا جی اتیرہ تابے لائے مولوی شریف صاحب نے مدینہ علی چیرہ کر لے آئے مدینہ والی چیرہ کر کے روئی جارے نئی ہر روئی جارے نئی ہر روئی جارے نئی ہندے نے کملی والے آن ہونتے دشمن ویتانے پہ مار دے نئی ہونتے گیر ویتانے پہ مار دے نئی ہندے نے مولوی شریف دا نبی یوندہ نئی مولوی شریف دا نبی زندہ نئی اگر زندہ ہو گئے تے آوے اگر زندہ ہو گئے تے کرم کریں اے فال جنال مردہ پہ آئیں بابا جی ہاتھ بن کے روئی جان دے نئی نہ لے روئی جارے نئی نہ لے آتھی جارے نئی خیل دہ نے نا پہم کے چالے زندہیں موروی شریف دا نبی زندہ اوے رانجنا یا لیو اے نانے نانوں اے نانے نانوں اوڈی کی ریند تیری تو کےڑے وے لے آنا سانے آگا ہونے زندگی تیسا موکے چلے ہونے زندگی تیسا موکے چلے تو پیڑے ویلے پھیرا پونا سونے آ ہونے زندگی تیسا موکے چلے ہونے زندگی تیسا موکے چلے ہونے زندگی تیسا موکے چلے تو کٹو پھیرا پونا سونے آ ہونے زندگی تیسا موکے چلے ہونے زندگی تیسا موکے چلے ادی راہ دا ویلہ رنج نہ لیو مدینہ الچیرہ کر لیا مدینہ الچیرہ اوک بولو مدینہ الچیرہ اچھا ان میں تو انہوں نے دس کی جام آگا کہ نبی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے حضور ہوندے نا کہ نہیں ہوندے ہے سنی کولوں سنی کولوں محفلہ کران دینے سنی کولوں نعرے مار دینے یا رسول اللہ یاد امانہ ہوندہ ہے تو میں کہا حاضر مان کی تیسا مارنے ہیں حاضر و ناظر سمجھ گئی تے نعرے مارنے ہیں حضیعیں بھی مارنے ہیں ساڑا عقید ہے اے در سنے آخری گل کرنگا اجازت چمہ گا جملے زائے نہ کریں ادی راہ دا ویلہ مولوی صاحب دی روندیاں روندیاں ہی جرچ تڑپدیاں تڑپدیاں آنکھ لگ گئی رنج نہ لیا ادھر متھیاں والی آنکھ لگی تے دیل والی آنکھ کھول گئی متھیاں والی آنکھ لگی تے دیل والی آنکھ بولو دیل والی آنکھ کھول گئی اے در توجہ جدو دیل والی آنکھ کھولی نہ ایدہ ترجمہ میرے پیر باہو بھی کی تے اے در ترجمہ میرے پیر باہو بھی کی تے دیل والی آنکھ کھول گئی سمدھے روندوں گئے تے کون دلان دیاں جانے موسیقا وچائی جہنے تھے وچائی میں لے تھے وچائی میں لے مہانے ہوں چوداں تبکر چوداں تبکر اس دل دے اندر تنبو وانگن تانے ہوں میں قربان میں قربان او نا تھی باہوں جن دل دی رمز پچھانے ہوں جی توجہ جی توجہ غل میں نیڑے لیا گیاں توجہ کرو ادھی راتہ بھیلا سونے نو بلایا کملی والیا کرم کر حضور میربانی کرو حجر رات نہیں گزری اچھی بولو حضرہ گاجی کے سواہن اللہ آواز تو اڑی پورے پینڈ چی جاوے گاجی کے بولو سواہن حجر رات نہیں گزری رات نہیں گزری سرگی ویلا تجدہ ویلا او ویلائی جدے بارے میں محمد بخش نے کھلم اٹھائی رات پویتے بے دردانوں نید پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن زگاوے اے تو اڑے بابے بڑے خوشنیں بڑے سونی محفل لاکھی گئی جملے سونے بابا جی ادھی راتہ ویلا مولوی صاحب دے پتر بار منجی ڈاگے بیسن بابا اپنے حجرے بیسن پتر فرمان دیا میں انجل لگا جو میں پانی چلن دی آواز آ رہی ہے آئے 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 جی جی رانجنا لیا مول پانائی جملے سونی جی میں پانی چلن دی آواز آوے نا کہ آواز با رون دی ہے اونا آتھ ہے پانی چلن دی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کہا دی آواز ہے کہتے والے صاحب سے نہیں منجی تو تھلے دیکھتے جلدی جلدی اٹھے دروازے دیکھنڈی نہیں سی لگی دروازہ کھولے آئے ویکران ہو گئے جا کے اپنے ابے نو جفہ مار لیا فرمایا ابو جی ٹھیک ہو گئے ہو ابو جی کی میں اٹھ کے بیع کے وضو بے کر دے ہو فرمایا بودرا عشق دے ویڑے بیع کے جملے سنیں سلطانی دور جلائی آنکھن لگے بودرا اسان تنوں آنکھ آزے اسی بے لجیاں نالے نہیں لائی لجبالہ نللائی اسی لجبالہ نللائی لجبالہ نللائی اسان لجبالہ نللائی اسان لجبالہ نللائی بابا چار پنچ منٹ رہ کے جملے سنیں آرے چھے دونے نگل گی دیئے پتر دیاں یکھا جے اتھرو ڈل بینے ہاں دے بابا دس ہوتے سہی رام کی میں آیا ہے فرمایا شہدہ دیا عدی را تک ماہینو آوازان دے دارے آوا عدی را تک بلان دارے آوا سونے آیا جا کملی والے آیا جا ایک واری لاجنبا جا ایک واری کرم فرما جا ایک واری آ جا 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 ایک واری کرم فرما جا ایک واری کرم فرما جا ایک واری کرم فرما جا اس کے دے ویڑے بھئیں تیرے ویڑے کا انا دا والی آئی ربے کعبادی کا سمیں جملے مکان لگا جملے سنیا رے مولوی صاحب آندے نے سونا آیا اونا کرم کیتا کرم کیتا جدو کرم کیتا مولوی شریف صاحب کہن لگے ہونے دنیا نو دسن آئیں تین دین کوٹنی نو ہارا دی اندر ملا دے مصطفی آندہ رے آئے لوکی آندے رے نے لنگر گھاندے رے نے آئے لوکی آندے رے نے لنگر لوکی آندے رے نے لنگر لوکی آندے رے نے لنگر پھر میں تو نے ایک گال دسا سونا آیا کہ نہ آیا جینو کوئی شاکیٹور جے کولی لو آ رہا کسے وڈیرے بند نے پوچھ لے بھی ایک گال دا ہے پھر کتاب لکھی آپ نے اے دو تھے کہ سونے نے کرم کیتا تے فالے جائے حضور نے ہاتھ پھی رہا تے فالے جائے تے جے مولوی شریف صاحب تے ویڑے سونا آ سکتا ہے جے امام بسیری تے ویڑے سونا آ سکتا ہے جے امام جلال الدین سیوتی نے جاگدیاں دیدار کر آ سکتا ہے ستر تو زیادہ مرتبہ امام جلال الدین سیوتی نے نبی پاک دیدار زیارت کی تھی یہ جاگدیاں ابلا جاگدیاں ستیاں نہیں میرا نبی ہوندہ ہے کہ دی تو ہوکا مار کے تے ویڑے کہ دی تو بلا کے تے ویڑے قسم خدا دی رانجنالیہ تریف دی گال نہیں میں بڑی بڑی فسیاں زندگی چیز میں ہوکا مارے ایک عملی والے نے کرم کیتا ہے میں نے کسیدہ پتا نہیں میں اپنی گال کر دیں حضور کرم کر دے جے حضور لجپالیاں کر دے جے وہ ہے ہی لجپال نے وہ ہے ہی گمخار نے اسی بابا جی پچھلے سال جدو مدینہ شریف گئے نا بچیا تھلے بیجا میرا پتی پچھلے ڈسٹرب نہ ہوں جدو اسی مدینہ شریف گئے نا آخری گال کر لگا صرف دو تو تین منٹ دی تو بابا جی میں جدو مدینہ شریف نبی پاک دیاں جالیاں سنے رہی ہوئے کہ سلام پیش کر کے باہر نکلے آنا تو میں نے ایک بابا مل گیا بزرگ چٹی داڑی یالا کہنے لگا مولوی جی کتھوں آئے ہو اے ویکھے ہو ساتھے بندے ہیں جڑا ساتھے پنڈاں دے گئے ہوں دے میں ایک ور اپنی دادی نو نال لے کے گیا دو تین سال قبل گال لے اے در ویکھے ہو تے جدو عزیم مسجد نبی چی داخل ہوئے نا تو میں پیچھے ریڈی پھڑی سی نا ویل چیئر تے بٹھایا سی بزرگ ہوگئے نا تے میں نے پتا کیا اندھے نا کہ اندھے نا آفزاد نبی دا سونے دا روزہ کی تے ہوئے آئے ہاں سونے دا اے جڑے بندے پاڑ جاندے جے نا اوڑے آکڑ جاندے جے قسم کودا آدھی اے ساتھے بندے جڑے نا چنگے جے میں پھر پیاننا اے ساتھے بندے آدھا جلدیم تے آنو جانا اے ساتھے برگیاں پھاس جانا ہے کیا ہوں اللہ نے فرمایا نا تو انہوں سارا کو یہ پتا سی تو انہوں سارا کو جے تو انہوں سارا کو جے اے ساتھے بابے ہوں دے جے اے ربی کعبہ دیکھا سمیمہ تو انہوں مدینے دیکھا سنان لگا اے اے ساتھے اے بابا کو وضو پہ کرے نا جے تے کول کو بچہ کھلوتا سی تے انہوں نے کہا وضو نا نا سی کتا بابے راں انہوں نے کہا سرکار وضو انجن ہی نہیں کری دا انہوں نے موہ تے ہاتھ رکھ لیا بابے نے انہوں نے کہا پتر سرکار اے ساتھے اے کی ذات نا منے ہیں اے ڈیس ہاتھے جے اے ڈیم اب بچے سرکار اے سرکار نہیں ہے کوئی سرکار نہیں جملے سنے ہو میں نے کہا لگا مولوی جی کتھو آئے ہو میں کہا پاکستان چھو دوسری آنڈا میں بھی پاکستان چھو میں کہا کت ہوں آنڈا فیصلہ بات دو میں نے پوچھتا ہے میں سیالکوٹ دو میں کہا بابا مزہ آیا ہی کی نہیں آیا اے توجہ کرے ہو میں کہا بابا مزہ آیا ہی کی نہیں آیا کہاں دا مولوی تنو ایک گلدہ سا کہاں دا وی سال میں لوکان یہ جوتی ہیں گنڈی ہیں پیسے نلگال نہیں بندی میں تنو سیالکوٹ آ میرے نال بے میں تنو لکھاں کروڑاں پتی بندے خانہ جنہ آئیتہ کاج نہیں کیتا آئیتہ کاجتیں عمرت کرتے نہیں کہ قسم خدا دی کہا بابا حریصہ ہی کہہ رہے ہیں اتھے بھی ایک بندہ وی سال رہایا سے انہوں کوچھ بھی نہیں سکیتا اے آپ نہیں جاندے جنہ انہوں سرکار بلان ہوئی جاندے نہیں اے محفلہ میں آپ نہیں جاندی ہیں تو نہ کوئی کرواسہ گدہ ماتے تسی کسے پلے کھے جو وہ جد او دروں منظوری ہونی ہے تو فیر جدوں او دروں منظوری اے در دیکھو لوکیہ میں یہ جلسہ کر آیا تو اے سائچوں کو اجازت لئیئے اے سائچوں کو بلوں جو اجازت نہ دھوے تو جلسہ نہیں ہوندہ میں کہا اسی بھی جدو کروانے ہیں اجازت مدینیوں لینے ہیں جدو مدینیوں اجازت لاب گئی تو پھر جنی مرضی مخالفت پہ ہی ہوئے جدو سونا جو راضی ہو گیا جدو کملی والا جو راضی ہو گیا بابا آنڈا وی سال کنے وی سال میں جتیاں گنڈیاں قدید سونے دے روزے دے جاں وانگا قدید سونے دے روزے دے قدید کملی والے دے روزے دے جاں وانگا آنڈا ایس سال میں پیسے جمع کی تے تھوڑے جو پیسے پہ کٹ دے سن تو میرا ایک رشتہ دار آیا تو میں انہوں آنڈا بابا جانا ہی مدینے کیڑیاں گلان تو انہوں سنا ہوا کیڑے راز تو انہوں دسان لوگ کو جانا ہی مدینے انہیں آکھیں منہوں دے وی سال ہو گئے نے مدینے بولاؤ گے قدید سنہری جالیاں ویکھاں گا قدید تیرا گمبہ دے خضرہ ویکھاں گا بابا جی روئی جا رہا ہے میں انہوں آنڈا ہے کہ شیر سنا اوہ شیر سنا لگا تے میں تقریب چھڑا لگا میں کہا بابا کیڑا جیڑا نہ سنا دے نام آنڈا ہے نبی پاک دے گمبہ دے خضرہ والے چیرا کر بابا جی میں چیرا کر لیا بابا بھی رو رہا ہے میں بھی رو رہا ہاں ہاتھ بانے کے گھنڈا ہے شیر سنا اوہ شیر جیڑا میں مدینے پڑیا آج رانجنا دی جامیہ مسجد پڑنا پہ آما تم بولنے تھے تیری مردی تم نہ بولنے تھے تیری مردی تیرے اندر گالی جائے تھے تیری مردی آنڈا مولوی بول میں خیل کی بولا آنڈا ہے یا میں خیل کیا تھا آنڈا ہے یا سدا آنڈا ہے یا سدا آخری باری آخری باری میرے پڑو تو چھڑیئے سدا صدی پڑنا ہے جو تیرہ زلاللہ جدیہ ہوں دہیں قریباں دہا غزار آیا سلالہ کملی والے آن حج تیرے غلام رانجنا بیچے بیٹھے ہوئے نہیں اے ہوئی کہہ رہے نہیں جتے ہوندہ گریباندہ گزار آیا لو جی نبی پاک دی محبت وش نبی پاک دے عشق وش بین علیہ تے بن خیرات مدینیوں آ جائے گی لنگر مدینیوں آ جائے گا اس واسطے حضرات عزیب وکار اللہ پاک دی پاک بارگرد اندر دعا کرنے ہیں ٹائم ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی پاک بارگرد اندر قبول فرمائے زندگی رہی تو پھر گلہ کرانگے لیاو یار حوالے رب دے تمیلے چار دن آ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے آمین وما علیہ